مایوسی کسے کہا جاتا ہے انٹروڈکشن کیا ہے مایوسی کا یہ مایوسی یہ اردو زبان کا لفظ ہے عربی سے نکلا ہوا ہے لیکن اردو میں ہم اسے استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں الیاس ال الیف لام یا اور پھر الیف اس کے اوپر حمزہ اور سین یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے قرآن مجید نے کئی مقامات پر یہ لفظ استعمال کیا ہے اور ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے قنوت کا قاف نون واو تو اس کا مطلب ہوتا ہے مایوسی دونوں کا مطلب مایوسی ہوتا ہے لیکن جو یاس ہے وہ حلکی مایوسی کو کہتے ہیں لیکن جب مایوسی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں اسے دعائے قنوت نہیں اس میں اس لئے اس فرق کو سمجھے قنوت ہوتا ہے اور ایک قنوت ہوتا ہے قا ہے اس میں تو یاس مایوسی کسے کہتے ہیں کہتے ہیں علماء نے تعریف کہ یہ سمجھ لینا کہ اب ہماری آرزو پوری نہیں ہوگی اسے کیا کہتے ہیں یہ سمجھ لینا یہ خیال یہ فیلنگ یہ احساس اپنے دماغ میں بچھا لینا کہ اب وہ میرا کام نہیں ہونے والا میری چیز مجھے حاصل نہیں ہوگی میرا مقصود مجھے نہیں ملے گا یہ بندہ جب یہ چیز سمجھ لیتا ہے تو اسے مایوسی کہا جاتا ہے اور جب اس کا لیول بڑھ جائے اس کا لیول بڑھ جائے تو اسی کو قنوط کہا جاتا ہے شدت الیاسی من الخیر بھلائی کے تعلق سے شدت سے مایوس ہو جانا اسی کو عربی زبان میں قنوط کہتے ہیں تو یہ مایوسی کی تعریف ہے قنوط کہا جاتا ہے پھلت تارا بڑھ جائے اپنے دماغ میں دے جائے کہ ٹھے düşاید